تو اس پرکار ہمیں کس پرکار انگلیش ہی ہندی کرنا ہے ایجوکیشن is the master key which opens the door of happiness مطلب سکشہ وہ ہے ماسٹر چابی ہے جو خسیوں کے دوار کھولتی ہے سکشہ وہ ہے ماسٹر چابی ہے جو خسیوں کے دوار کھولتی ہے ہے کی نہیں یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ سکشہ تو لیتے ہیں پر اس کا پریوگ نہیں کرتے تو ان کے دروازے نہیں کھل پاتے ان کے دروازے بند ہی ڈالے رہتے ہیں مطلب شاید آپ جانتے ہو اور شاید کیا آپ جانتے ہی ہو کہ ہر بچہ ایک بچے کی روپ میں جنم لیتا ہے کسی کا بھی جنم ایک سادھان بچے کی روپ میں ہوتا ہے لیکن dead with a designation جب وہ مرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک نام ہوتا ہے ایک پدنام ہوتا ہے اور وہ پدنام کیا ہو سکتا ہے سائنٹسٹ ڈاکٹر انجینئر ٹیچر اسٹرہ لائر بکیل اسٹرہ مطلب آدمی جنم لیتا ہے تو کیسا رہتا ہے بچہ لیکن جب وہ مرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک نام جل جاتا ہے پھر ہم یہ نہیں کہتے ہیں آدمی مارا گیا ہم بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب مارے گئے انجینئر کا دہانت ہو گیا سائنٹسٹ کا دہانت ہو گیا یا سورگواس ہو گیا ایسا ہم بولتے ہیں اس کا مطلب ہے بچپن سے لگا کے مرتیو تک کی جو جرنی ہے بچپن سے لگا کے سینئر ہونے تک کی جو یاترہ ہے وہ کہیں نہ کہیں شکشہ اور ابھیاس پر نربھر کرتے ہیں ہم جیسے شکشہ لیتے ہیں جیسا ابھیاس کرتے ہیں بین سے ہم بنتے چلے جاتے ہیں جیسے سکشل ہو گے جیسا آپ بھیاس کرو گے بیاسا بن جاؤ گے اگر آپ مٹی کے برطن بنانے کا بھیاس کرنے لگو گے تو ایک دن آپ پوٹر بن جاؤ گے کمہار بن جاؤ گے جو اچھے سے اچھے گھڑے بنا سکتے اگر بچپن سے آپ کو لکڑی کے سامان بنانے کی پریکٹس دی جائے تو آپ ایک اچھے کارپینٹر بن جاؤ گے اگر بچپن سے آپ بلڈنگ بنانے کا کام کرنے لگو گے تو ایک دن ایک اچھے بہت اچھے بلڈر بن جاؤ گے اگر بچپن سے گاڑیاں صدھارنے لگو آپ کو گاڑی صدھارنے کی پڑھائی کرائی جائے گاڑی صدھارنہ سکھایا جائے تو آپ کو بیاسی میکینک اگر آپ کو ڈاکٹر کی پڑھائی کی جائے تو آپ کو بیاسی پڑھائی کی جائے تو آپ کو بیاسی پریکٹس کرو پچپن سے ہی ہماری پرسنیلٹی ڈبلپمنٹ اور ہمارے چرتر کا نرمان ہوتا ہے ہمارا وقتتو اور چرتر کا نرمان ہمارے بچپن سے ہی شروع ہو جاتا ہے جیسے ماتا پتا ہوتے ہیں ویسے ہی کام بچے کرتے ہیں اگر گھر میں چوری کا ماحول ہے کوئی ادھر ادھر سکھتے پڑے ہیں چورا لیتا ہے ایک روپے دو روپے پڑے ہیں چورا لیتے ہیں بچے ٹاوفی کھا لیتے ہیں لاکہ مارکٹ سے چوکلیٹ لے آتے ہیں اس کا مطلب وہ بڑے میں بڑی چوری کرنے کی سمبھاونا ہے اگر وہ بچپن میں ایسا کرتے ہیں ان کے ماتا پتا رڑتے ہیں کتے ویلی جیسے بچے بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ سوچتے ہیں لڑنا تو عام بات ہے ہمیں بھی لڑنا چاہیے اگر مالو وہ چھوٹے میں بچے دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں جھوٹ بولا جاتا ہے مالو پتی گھر میں ہے وہ پتنی کہہ رہا ہے نہیں جی بھے نہیں گھر میں آج تو ابھی ڈیوٹی سے نہیں آئے تو اس کا مطلب بچہ بھی سن رہا ہے کہ اماں جھوٹ بول رہی ہے اور وہ بھی بڑا ہو کے جھوٹ بولے گا اور اسے جھوٹ بولے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا کئی بار باپ بھی جھوٹ بول دیتا ہے پھون پہ یا بچوں کو دے دیتا ہے پھون کہتا ہے پاپا گھر پہ نہیں ہے تو پاپا کہہ دیتے ہیں بچے کہہ دیتے ہیں کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے تو اسی کو کہتے ہیں کہ the character building starts from the childhood بچپن سے ہی چرتر کا نرمان سروع ہوتا ہے ٹھیک student life is the best opportunity to make the career ودیارتی جیون ودیارتی جیون کیریئر بنانے کا سب سے اچھا اوشر ہوتا ہے student life is the best opportunity سب سے اچھا اوشر ہے کیونکہ اس کے بعد اب آپ کو دوبارہ ایسا اوثر ملنا نہیں ہے کام دھام میں فس جاؤ گے پھر پڑ نہیں پاؤ گے ابھی ہم ان فالتو کے کاموں میں لگے رہے ہیں جنہی کی ہمیں اوشکتہ نہیں ہے یہ کام آپ بعد میں بھی کر سکتے ہو سادھی ویوہ یہ سب یہ ہوتے رہیں گے تم نہیں تھے تب بھی ہو رہے تھے تم اپنے ممی پاپا کی سادھی میں تھے کیا تب بھی ہو گئی تھی روکی تو نہیں وہ تم نہیں بھی رہو گے تو بھی سادھیاں نہیں روکیں گی کسی کا کوئی کام نہیں رکتا بس تم اپنا ہی سمیں برباد کرتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان سب باتوں سے جو ان میں لگا رہتا ہے وہ جندگی میں انتطاہ کچھ نہیں کر پاتا وہ انہی چیزوں میں وہ فسا رہتا ہے پورے جیبن کا جندگی میں جتنے بھی لوگ سفل ہوئے ہیں اور جو لوگ اسفل ہوئے ہیں لوگ گریب کیوں ہوتے ہیں کیونکہ لوگ سمیں کے مہتبکو نہیں سمجھتے ہیں جو آدمی سمیں کے مہتبکو سمجھ گیا وہ آدمی کبھی گریب نہیں ہو سکتا پیسے سے آدمی امیر گریب نہیں ہوتا امیر گریب ہوتا ہے آدمی اپنے سمیں سے کہ اس کا سمیں کتنا قیمتی ہے جسا آدمی نے اپنے سمیں کی ویلیو کو بڑھا دیا یا کہ اس کے سمیں کی بہت زیادہ ویلیو ہے وہ کبھی گریب نہیں ہو سکتا گریب آدمی ان چیزوں کو محتوی دیتا ہے جن چیزوں محتوی دینے کی جورت ہی نہیں ہے آج مزدور سے کہو چلے اور کام کرا دے وہ بولے گا نہیں بھئی ابھی ایک سبتہ ہے میں فری نہیں ہوں ابھی مجھے یہ سادھی کرنا ہے وہ سادھی کرنا ہے وہ شادھی کرنا ہے بڑے آدمی سے بولو کام کرنے کا وہ دکان کھول کے بیٹھے گا تیوہار میں بھی کیونکہ اسے پتا ہے کہ اسے بزنس کرنا ہے اور اسے فالدو ٹائم بیش نہیں کرنا ہے گریب لوگ کیوں گریب رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ یہ سی سمیں برباد کرتے رہتے ہیں اور بڑے آدمی اپنا ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ کی ویلیو سمجھتے ہیں اور فالدو ٹائم بیش نہیں کرتے اس لئے وہ بڑے ہوتے ہیں تو جو آدمی سمیں کی ویلیو سمجھ گیا وہ گریب نہیں رہے گا وہ سمیں کا صدوپیوک کرے گا اور اس سمیں کو وہ پیسے میں کنورٹ کرے گا ٹھیک سو وی شوڈ میک دا بیسٹ شورس بیسٹ یوز آف ٹوڈے فور بیٹر ٹومارو وی شوڈ میک دا بیسٹ یوز آف ٹوڈے سو ہم کو اپنے آج کا پریوک بہتر کل کے لیے کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ پڑھ کے دیکھیں گے تو تمہیں بھی اس کا ہندی سمجھ مان جائے گا یہاں پہ ہندی ہمیں لکھنا ہے چلو ٹھیک ہے کوشن اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کوشن